بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد مزدوری کے لیے جانے والوں کی زمینوں پر قبضوں کے کیس عام دیکھنے کو ملتے ہیں محکمہ ریونیو کی غفلت اور محکمہ پولیس کی آشر بازت و بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا افتالی محکمہ جات میں شنوائی نہ ہونے کے بعد سفیت پوشت طبقہ بزریعظم بوٹرک سیل کو یا اپنی آخری میر سمجھ کر داد روسی کے لیے درخواست دار کر دیتا ہے مگر بعض صرف رات وہاں سے مارک ہو کر آنے والی درخواستوں میں بھی مقامی اور رزلی انتظامیاں سے ساز باز کر کے انصاف کی راہ میں روڈیٹ کا دیتے ہیں اور غریب آدمی کو انصاف نہیں مل پتا آج مہارے ساتھ موجودہ تھانا ککرالی کے گاؤں اور پیری کے ریاشی زفر اکبال جنہوں نے چوتیس سال پاکستان آرمی میں سروس کی اور پینشن کے بعد اپنی ہی ذاتی زمین کو حاصل کرنے کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں ان نے بتایا کہ میرے مخالفین انتائی پہ آثر ہے اور لوگوں کی ملکیتی زمینوں پر نجاز قبضے کرنا ان کا بتی رہا ہے اس سے قبل ان کے خلاف زمینوں پر قبضوں کی وجہ سے قتل اقدام قتل جیسے سنگین نویت کے نصف درجن کے قریب مقدمات بھی زیر سماد اور درج ہیں اور کئی مقدمات میں مقامی عدالدوں میں اشتیاری بھی قرار دیے جا چکے ہیں مگر اب بھی درجلے سے قریب لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آئیے ناظرین مزید جانتے ہیں انہی کی زبانی جی رحمان راہیم میرا نام سفدر میجر زفرک بار ریٹائیٹ پاکستان آرمی میں میں نے چوتی سال سربس کی ہے خانہ فپرالی گامر پیری کا رہنے والا ہوں میری ملکیتی نمبر خسرہ نمبر چودہ سو اکونجا چودہ سو گونجا یہ میری ذاتی ملکیت ہے محکمہ مال ریویڈیو نے میں نے وزیر اعظم پاکستان کو پورٹر پر درخواست دی تھی وہ محکمہ مال نے مکمل رپورٹ تیار کی ہے جو کہ خسرہ نمبر چودہ سو اکونجا چودہ سو اکونجا چودہ سو گونجا تینوں میرے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر ایسی پٹوواری اور تصیل دار کے سین شدہ ہے کوئی جس کو بھی میں بتاتا ہوں کوئی بندہ اس رپورٹ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نے ایسی خریہ کے پاس بھی گیا ہوں اڈیشنرڈ ڈیٹک مشنرڈ گجرات اس کے پاس بھی گیا ہوں کوئی بندہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے محالب پارٹی کو آٹھ بندہ ترجیح دیتا ہے میرے کام کوئی بندہ ترجیح دیتا ہے اور میرے کاظوں کو دیکھتے بھی نہیں یہ میرے ساتھ ایس ایچو تھانا ککرالی ڈی پیو پی ایس او امران فروق سوئی یہ میرے مجھے انہوں نے کسی زمین پہ فیصل احسان وغیرہ نے زغنی کیا تھا یہ ایف آئی آر ہے یہ غریب داتان ہے اس کے اوپر کوئی بندہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے اپنی ایف آئی آر کو محالب پارٹی فیصل وغیرہ اس آر وغیرہ اوپر سوم ایک بی بی ہے وہ ساتھ چلی جاتی ہے ادھر دواہی ڈالتی ہے اور میں نے پاکستان آرمی میں اتنی سربس کی ہے کوئی بندہ میری سننے کے لیے انتیار نہیں ہے برائے میر بانی یہ میرے ارسو دمیر کے گیٹ لگا ہوا ہے یہ چار دواری ہیں مکمبت اور ایسا جو تھانا ککرائی اس کو مجھے کبھی دھمکیا دیتے ہیں آپ پہ اوپر آن پرچہ دے دیں گے آپ پہ اوپر کبھی کچھ کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے آئی ار اوز مجھے پلیس تھانے میں بلا لیتے ہیں برائے میر بانی میں وزیر آدم پاکستان چیف آف آرمی سٹاف سپیشل چیف آف آرمی سٹاف سے میں رویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان آرمی میں چونتی سال سفرز کی ہے کوئی بانی میری پاس ہونے کے لیے تیار جی وزیر آدم پنجاب آئی جی پنجاب ڈی آئی جی بدرہ بانی ان سے میری روکیسٹ ہے برائے میر بانی کوئی بندہ جو ان کاغذن کو جاننے واقع ہو وہ کاغذن کے اوپر بندے کو کسی کو ڈیٹیل کریں تاکہ وہ کیکت چیز سامنے ہے ان کاغذن کو دیکھیں اگر میرے کاغذ جھوٹے ہوئے میں جو سزا دیں گے میں اس سزا کو پکترین کے لیے تیار ہوں ویسے یہ فیصل عسان کلسون ان لوگوں نے گاؤں نے زمینوں کے اوپر کبضے کی ہوئے کبضہ مافیا ہے وزیر آدم صاحب یہ کبضہ مافیا ہے برائے میرے پر اس کے اوپر کچھ امیر میں آپ کے آگے روکیسٹ کرتا ہوں دوبارہ پھر چیفہ فارنی سٹاف سپیش ہے کہ میری پر کریں میں نے پاکستانہ ملیم میں بہت وقت گزارتا اسی کے اوپر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا ہوں برائے میربانی میرے کاکت آکر میں ایک چیز رہ گئی ہے یہ میں نے سیشن جات میرے مختار گندل صاحب کے پاس لی گیا ہوں انہوں نے میں نے ان کو کہایا کہ یادر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کو آسانہ کریں اس کے باوجود میں نے ایسا چھو تھانہ گکرا لی ان کو دکھائے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیا بہ رہے ہیں ہم آپ کی زمین کو سیل کر رہے ہیں زمین جب ہے ہی میری بارہ سو اسی کیاسی بیاسی ہے ہی میری اس کے اوپر کیوں سیل مجھے کرتے ہیں برائے میربانی وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان ڈی آئی جی